بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اقبال سہر اور آپ دیکھ رہے ہیں ریال نیوز وارڈ ناظرین اس وقت ہم آپ سے افسوسناک خبر شیئر کر رہے ہیں جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں کی فائرنگ کے نتیجے میں پاک فورسز کے دو اہلکار شہید ہو گئے ہیں اطلاعات کے مطابق جنوبی وزیرستان کے علاقے سراروغہ میں دہشت گردوں نے سکیورٹی فورسز پر فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں دو اہلکار ان سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ سراروغہ میں دہشت گردوں نے سکیورٹی فورسز پر حملہ کیا جس کا فورسز نے فوری جوابی کاروائی کرتے ہوئے موثر جواب دیا فائرنگ کے شدید تبادلے میں دو سپاہی بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے شہادہ میں بننو کے چھبیس سالہ لانس نائک عمر علی خان اور ڈیرہ اسماعیل خان کے تئیس سالہ سپاہی محمد سراج الدین شامل ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق علاقے میں کسی بھی ممکنہ دہشت گرد کو ختم کرنے کے لیے کلیرنس آپریشن جاری ہے پاک فوج دہشت گردی کی لانت کو ختم کرنے کے لیے پرازم ہے آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ ہمارے بہادر جوانوں کی قربانیاں ہمارے آزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں یاد رہے کہ حالیہ دنوں میں شمالی وزیرستان اور اس سے ملحقہ علاقوں میں دہشت گردوں کی طرف سے سکیوٹی فورسز پر حملوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے مزید اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ وابستہ رہیں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے تاکہ ہماری نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن بروقت اب تک پہنچ سکے کومنٹ بوکس میں اپنے خیالات کا اظہار کیجئے اسلام زندہ باد پاکستان پائندہ باد